نمزکار سواغت ہے آپ کا گڑ مورننگ کورا پوسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گورف سنگھ ہمازین آپ کے سامنے دیش کے بڑے اخبار اور ان کی سرکھیوں کے ساتھ ساتھی ساتھ اخباروں کی ایکسکلوزیو خبریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس چھوٹے سے بلٹن کے ذریعے یہ مورننگ بلٹن ہے اور اس بلٹن میں ہم پچھلے چوبیس گھنٹے کی تمام گت ویڈیوں سے آپ کو روبرو کراتے ہیں ہر روز کی طرح آج بھی ہم آپ کو دیش کے بڑے اخبار ان کی سرکھیوں اور ان کی ایکسکلوزیو خبروں سے واقف کرائیں گے کہ آخر دیش اور دنیا میں کھیل کے میدان سے لے کر سیاست تک کہاں کیا کچھ حل چل رہی یہ تمام چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا دن چودہ فروری کا دن ہے بہت خاص ہے اور خاص طور سے پریمیوں کے لیے کیونکہ آج والینٹائنز ڈے ہے اور آج کے دن پیار کا دن کہا جاتا ہے پسچیمی سبیتہ کے حساب سے آج وہ دن ہے جب لوگ ایک دوسرے سے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں اور اس احساس کو بہت سخت بناتے ہیں تو ہم کامنا کرتے ہیں کہ آج کا دن آپ سبھی یواؤں کے لیے بھی بہت خاص ہو اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سبھی کو والینٹائنز ڈے کی بہت بہت شب کامنا ہے تو شروعات کرتے ہیں خبروں کی اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دا انڈین ایکسپیس کی فرنڈ پیج کی پہلی خبر دنیا کی اگر بات کریں تو کل کی دن میں سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ کل پاکستان میں بڑا آتم گھاتی حملہ ہوا ہے اس آتنگ کی حملے میں حالانکہ ٹائمز آف انڈیا نے یہ کہا ہے کہ تیرہ لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ کچھ اکبار دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیس لوگ مارے جا چکے ہیں لاہور میں پاک اسمبلی کے پاس حملہ ور نے خود کو بم سے اڑا دیا اور اس میں جان اور مال کا بھارے نقصان ہوا ہے بیس لوگوں کی جان چلی گئی ہے جبکہ اٹھاون لوگ گمبی روپ سے خائل ہوئے ہیں جنہیں پنجاب کے اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس حملے میں دو ٹاپ کپس کی بھی موت ہو چکی ہے یعنی ڈی آئی جی اور ایس ایس پی بھی مارے جا چکے ہیں مرتقوں میں سینئر ایس پی اور پانچ پولس کرنیوں کی بھی موت ہو گئی ہے اسمبلی کے باہر چل رہی تھی ریلی تحریر اے تالیبان نے لی حملے کی ذمہ داری فورنسک ٹیم موقع پر پہنچی اور جانچ شروع کی سارا ایریا سیل کر دیا گیا ہے قانون منطری نے دی مرتقوں کے بارے میں جانکاری مرتقوں کی سنکھیہ بڑھنے کی آشنکہ ہے کیونکہ فلحال جس وقت تک آدھی رات کو خبر آئی تھی اس وقت تک تیرے لوگوں کی موت ہو چکی تھی جبکہ صبح تک یہ آگڑا بیس ہو چکا ہے اور اس کے بعد ابھی اور بھی آشنکہ ہے کہ شاید مرتقوں کی سنکھیہ اور زیادہ بڑھ جائے کیونکہ جو لوگ گمبھیر روپ سے زخمی ہیں اور اسپطال میں جن کا علاج چل رہا ہے بہت ممکن ہے کہ ان میں سے بھی ابھی کئی لوگ مارے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت گمبھیر ان کی حالت بتائی جا رہی ہے تو بڑا آتم گھاتی حملہ پاکستان میں ہوا ہے اور بے حد نندنی ہے اور شرمناک حملہ اسے بتایا جا رہا ہے کہ آتم گھاتی حملہ ہوا ہے کہتے ہیں کہ آتن کی کسی کے سگے نہیں ہوتے یہ تو انسانیت کے دشمن کہہ جاتے ہیں چاہے وہ حملہ بھارت میں ہو یا پھر پڑوسی ملک پاکستان میں ہو اس حملے کی ہر جگہ نندہ ہو رہی ہے تمام بڑے لوگوں نے اس کی نندہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملہ بے حد شرمناک ہے کیونکہ جو لوگ اس میں مارے گئے ہیں وہ بے قصور تھے اور بے قصوروں کو مارنے کا مارنا یا انہیں بے موت سزا دینا یہ کوئی انصاف نہیں بڑھتے ہیں آگے اور رکھ کرتے ہیں ہندو کی خبر کا سپریم کورٹ ورڈکٹ ان جایا ایسیٹس کیس ٹوڈے ششی کلا کے سمرتھن میں ایک سو انیس ودایق آئے سے ادھک سمپتی کا فیصلہ بھی آج ہونا ہے آج تمیل نادو کے لیے ایک بڑا فیصلہ ہوگا دیش کی سب سے بڑی عدالت یعنی کی سپریم کورٹ میں ودایقوں کو بندک بنا کر رکھنے کے معاملے میں سوموار کو تمیل نادو سرکار کے وکیل نے ایک سو انیس ودایقوں کے حلفنا میں کورٹ میں پیش کیے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ ششی کلا کا سمرتھن کرتے ہیں اور ریزورٹ میں اپنی مرجی سے رکے ہیں وہی آئے سے ادھک سمپتی معاملے میں سپریم کورٹ منگلوار کو ساڑھے دس بجے فیصلہ سنائے گا اس معاملے میں جیل علیتہ کے ساتھ ششی کلا بھی سہے آروپی ہیں ششی کلا دوارہ ودایقوں کو کثیت روپ سے بندک بنایا جانے کے بعد مدراز ہائی کورٹ میں دو ودایقوں کی تلاش کے لیے ہیبیس کارپس داخل کی گئی ہے اور سوموار کو اس کے جواب میں پبلک پروزیکیوٹر نے ایک سو انیس ودایقوں کا لکھت بیان کورٹ میں پیش کیا ہے اس میں ودایق ٹی رامچندر اور گیتہ بھی ہیں جن کے لیے یاچکہ داخل کی گئی ہے تو دو بڑے فیصلے ہونے ہیں آئے سے ادھک سمپتی کا ماملہ ہے آپ کو بتا دے پہلے بھی اس ماملے میں جیل علیتہ جو کی پورو سی ایم تھی تمیل نارڈو کی اور اب جن کی موت ہو چکی ہے وہ بھی اس ماملے میں دوشی پائی گئی تھی اور انہیں جیل تک جانا پڑا تھا اس میں سہر اور اوپی ششی کلا بھی ہیں جو کی اس وقت پارٹی کے سچیف کے پت پر تینات ہیں اور اس کے علاوہ بڑی بات یہ بھی ہے کہ ایک سو انیس ودایقوں کو بندھک بنانے کے ماملے میں بھی آج ششی کلا پر فیصلہ ہوگا تو آج تمیل نارڈو کے لیے فیصلے کی گھڑی ہے کیا کچھ سناتی ہے عدالت عدالت میں کیا کچھ ہوگا سب کی نظریٹی کی ہوئی ہیں The Times of India کی خبر ہے فرنٹ پیج کی خبر ہے سپریم کورٹ کینسل سب سے بڑا گھوٹالا کہیے آپ سکشا کے نام پر سب سے بڑا اور شرمناگ گھوٹالا یعنی کی ویاپم گھوٹالا جو کی کئی سال پہلے انجام دیا گیا تھا لیکن پر سے اب دن پر دن کھلتی جا رہی ہیں ویاپم گھوٹالے میں ایم بی بی ایس کرنے والے 334 چھاتروں کے داخلے رد کر دیئے ہیں سپریم کورٹ نے بڑی ٹپنی کرتے ہوئے کہا ہے کہ سکول کے پہلے سال میں بچہ نکل کا انجام سمجھ جاتا ہے کہ نکل کرنا غلط ہے اور حانی کارک ہے پھر بھی پروفیشنل کورٹ میں جانے والے کیا اس سے نادان تھے جو بچے ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہے تھے کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ نکل کر کے ڈگری لینے کا انجام کیا ہوگا دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار بارہ کے بیچ داخلہ لینے والے بچوں کے کریئر پر سیدھا اثر پڑا ہے انہیں ڈگری نہیں ملے گی جنہوں نے دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار بارہ کے بیچ میں نکل کر کے ڈگری حاصل کی تھی اور ڈاکٹر بن گئے تھے اب سپریم کورٹ نے ان ڈاکٹرز کی ڈگری پوری طرح سے کینسل کر دی ہے کہ ڈگری نہیں ملے گی ڈگری واپس لے لی جائے گی تو دیکھئے کتنے لوگوں کا بھوشیہ عبداؤں پر لگ چکا ہے اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ ڈاکٹری جیسا پیشہ جسے ہم اپنا بھگوان سمجھتے ہیں جس کے ہاتھوں میں ہماری زندگی کی دور چلی جاتی ہے بیمار ہونے کے بعد اس پیشے میں کتنا بڑا گھوٹالہ ہوا ہے پیسے لے کر نکل کر آئی گئی اور ایم بی بیس کی ڈگری تھما دی گئی بہت بڑی بات ہے مدیہ پردیش کا یہ پورا معاملہ تھا جس میں اب تک آپ کو بتانے کی تیس سے لے کر چالیس لوگوں تک کی موت ہو چکی ہے پترکاروں کی موت ہو چکی ہے جو جو اس میں آگے بڑھتا ہے گواہی دینے کو آگے آتا ہے اس کی بھی موت ہو چکی ہے اسے موت کی گھاٹ اتارا جا چکا ہے بڑا شرمناک اور بے حد بڑا گھوٹالہ یہ کہا جاتا ہے نبی ٹی کا رکھ کرتے ہیں اور ریجیجو کے ٹویٹ پر گرمائی سیاست کہا دھرمان ترن نہیں اسی لیے ہندو کم ہیں کیندرے گری راجعہ منتری کرن ریجیجو کے سوموار کو انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس پر اب سیاست گرمائی ہے انہوں نے کہا کہ دیش میں ہندووں کو آبادی صرف اس لیے کم ہو رہی ہے کیونکہ وہ دھرم پریورتن نہیں کرتے جبکی عرب سنکھکوں کی تعداد دوسرے دیشوں کی تلنا میں یہاں تیجی سے بڑھ رہی ہے دیکھئے ٹویٹ یہ تھا کہ دیش میں ہندووں کی آبادی گھٹ رہی ہے کیونکہ وہ دھرم پریورتن نہیں کراتے جبکی عرب سنکھکوں کی تعداد تیجی سے بڑھ رہی ہے اب جبکی یہ ٹویٹ سامنے آیا اس کے بعد لگاتار سیاست گرما رہی ہے آسد الدین آویسی اے آئی ایم ای ایم کے جو چیف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ریجی جو دھیان رکھیں وہ سرکار کے سبھی بھارتیوں کے منتری ہیں صرف ہندووں کے منتری نہیں ہیں انہوں نے کیسے اتنی بڑی ٹپنی کر دی اور چناووں میں دھروی کرن کا پریاس کیا ہے یہ کہنا ہے کانگریس کا کہ ریجی جو نے ایسے ٹائم پہ جو یہ بیان دیا ہے جو ٹپنی کی ہے دھرمان ترن کو لے کر جو ٹپنی کی ہے علپ سنکھے کو لے کر جو ٹپنی کی ہے ہندووں کو لے کر جو بیان دیا ہے اور ٹویٹر پہ اس طرح سے جگ جاہر کیا گیا ہے یہ صرف چناو کے وقت لوگوں کو باٹھنے کا ایک پریاس کیا گیا ہے دھروی کرن کی کوشش کی گئی ہے چناو کو ہندو مسلم بنانے کی کوشش کی گئی ہے یہ کہنا ہے کانگریس کا تو دیکھئے ٹویٹر پر کس طرح سے سیاست بھڑک گئی ہے اور اب اس کا انجام کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی ہندو سان ٹائمز کا رکھ کرتے ہیں اور فرنڈ پیج کی پہلی خبر there is a rape every four hours in Delhi آپ کی رازدھانی دلی کتنی سرکشت ہے اس کا اندازہ آپ ان آکڑوں سے لگا سکتے ہیں جہاں ہر چار گھنٹے میں ایک مہیلہ کے ساتھ بلاتکار کی خبر سامنے آتی ہے crime state بن چکا ہے آپ کا ڈلی ڈلی پوریس ریویل سے three of four cases registered in 2016 unsold ڈلی پولیس نے خود اس بات کو مانا ہے کہ چار میں سے تین معاملے ایسے ہیں جو کی unsold رہے جن کا کوئی سول ہم نہیں کر پائے اب آپ دیکھئے آنکڑوں پر نظر ڈالتے ہیں one distress call every nine minutes women help line جو نمبر شروع کیا ہے ڈلی پولیس نے ڈلی سرکار نے اس پر ہر نو منٹ میں ایک molestration کی خبر درج کی جاتی ہے چھیڑ چھاڑ گھورنا پیچھا کرنا لڑکی کے ساتھ بتمیزی کرنا اس طرح کی جو molestration کی خبریں ہیں وہ ہر نو منٹ میں ایک خبر درج کی جاتی ہے اور 2016 میں 2155 rape case سامنے آئے جن میں سے 291 case جو تھے وہ آج تک unsold ہیں جن کا پولیس آج تک پتہ ہی نہیں لگا پائی ہے one vehicle stolen every 12 minutes ہر 12 منٹ میں رازدھاری دلی سے ایک وہن چرائے جاتا ہے every 30 minutes after every 30 minutes there is one snatching every day ہر 30 منٹ کے بعد ایک چھین جھپٹ کی خبر سامنے آتی ہے کہیں موبائل چھرا لیا کہیں چین کھیچلی کہیں مہیلہ سے کچھ ضروری چیزیں سین لی اس طرح کی جو snatching کی خبریں ہیں وہ سامنے آتی ہے pocket ماروں کی خبر سامنے آتی ہے جیب کتروں کی خبر سامنے آتی ہیں one minute one murder after 20 hours ہر 20 گھنٹے میں ایک murder رازدھاری دلی میں ہوتا ہے اس طرح کی خبر سامنے آتی ہے مطب on and average دیکھا جائے تو جو جو شہر ہے وہ پوری طرح سے crime capital بن چکا ہے جو ابرادی ہیں ان پر کوئی انکش نہیں لگ رہا ہے بے خوف وہ وارداتوں کو انجام دیتے جا رہے ہیں اور جو رازدھانی دلی میں رہنے والی جنتہ ہیں وہ خوف کے سائے میں ڈوبتی جا رہی ہے جس حساب سے دلی دیش کی رازدھانی ہے سرکشہ ویوست اچھی ہونی چاہیے چاک چوبند ہونی چاہیے مہلائیں بے خوف ہونی چاہیے ایسا کچھ ہو نہیں پا رہا ہے سرکاریں بدلتی ہیں نیتہ بدلتے ہیں بڑے بڑے دعوے ضرور کیے جاتے ہیں دلی پولس بڑے بڑے دعوے کرتی ہے لیکن پر انکش لگانے میں ہر کوئی ناکام ثابت ہوتا جا رہا ہے کم سے کم یہ آنکڑے تو کم سے کم یہی بیان کرتے ہیں کہ جو دلی کی ستھی ہے وہ بہت دینیہ ہوتی جا رہی ہیں چلیے رکھ کرتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں پنجاب کیسری کی سیکنڈ پیج کی کہ ہم نوٹ بندی کریں گے پانچ سو ہزار کے نوٹ بند کر دیں گے تاکہ جالی کرنسی پر انکش لگائے جا سکے لیکن یہ کیا سرکار کے دعووں کی پول کھولتی ہوئی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اب پاکستان میں دو ہزار روپے کے نقلی نوٹوں کی چھپائی دھڑنلے سے ہو رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نقلی اور اصلی نوٹ نوٹ کو پہچاننا بہت مشکل ہے وہی پنگ کلر وہی سیٹلائٹ وہی گاندھی جی کی فوٹو وہی آر بی آئی کیا لوگو اور وہی گورنر کے سگنیچر تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو نقلی اور اصلی کے بیچ فرق لگانا ہی مشکل ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سترہ سیکیورٹی فیچرز آر بی آئی نے اپنے نوٹ میں لگائے ہیں نئی نوٹ میں دوہزار کے لگائے ہیں سترہ سیکیورٹی فیچرز ہیں جس میں کی پانچ شے وارٹر مارکس بھی ہیں جنہیں آپ لائٹ میں یا پھر پانی کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سترہ میں سے گیارہ سیکیورٹی فیچرز بھی اب پاکستان نے نقل کر لیے ہیں اور نقلی نوٹوں میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے بے حد ایک شرمناک بات ہے کی پاکستان اپنی کس طرح کی چیزیں کر رہا ہے اور لگاتار ہماری ارثمیبستہ کو چوٹ پہنچانے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے وہیں سرکار کے دعوے بھی خوکلے ثابت ہوتے جا رہے ہیں کہ آخر نوٹ بندی سے کیا فیصلہ ہوا کیا فائدہ ہوا ہے تذکر کی گرفتاری کے بعد جب پوستاش ہوئی تو پتا چلا بنگلہ دیش کے راستے بھارت بھیجے جا رہے ہیں نقلی نوٹ پاکستان میں چھپتے ہیں بنگلہ دیش کے راستے بھارت میں بورڈر کے راستے سپلائی ہوتے ہیں جس کے بعد جب آپ کے سامنے وہ نوٹ آئیں گے تو شاید آپ اصلی اور نقلی کے بیچ فرق کرنا بھی بھول جائیں گے کیونکہ اصلی اور نقلی کے بیچ میں اب کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ماتر دو سے چار چیزیں ایسی ہیں بہت باری کسی دیکھنے پر پتہ چلتی ہیں اور وہ صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کی اس بارے میں زیادہ نالج رکھتے ہیں جبکہ عام آدمی کو اگر وہ نقلی نوٹ تھما دیا جائے تو شاید وہ فرق کرنا ہی بھول جائے گا کی آخر اصلی کون سا ہے اور نقلی کون سا ہے تو سرکار کے لیے ایک بڑی چنوٹی سامنے آ رہی ہے کہ آخر اب اسے اس سمسیہ سے آرفشالی خبر ہے ایک اور قلعہ فتح کر لیا ہے بھارت نے بھارت نے ایک ماتر ٹیسٹ میچ میں بانگلہ دیش کو دو سو آٹھ رن سے ہرا دیا ہے پندروی ٹیسٹ پندروی ٹیسٹ جیت ہے بھارت کے لیے اور کوہلی کی بطور کپتان تیئیس میچوں میں پچاس وکیٹ ٹیسٹ کی چوتھی پاری میں پورے کر لیے ہیں اشوین نے ایسا کرنے والے تیسرے بھارتیا بنے ہیں بھارتے ٹیم نے لگاتار چھٹی سریز جیت لی ہے مطلب اس سے پہلے انگلینڈ کو رہا ہے تھا اس سے پہلے اب بانگلہ دیش کو جب میدان میں قراری شکست دی ہے ایک بڑی گورب شالی جیت کہہ سکتے ہیں بھارت کے لیے کھیل کے میدان میں اتیحاص رچ دیا ہے ٹیم انڈیا نے لگاتار خوصلے بڑھتے جا رہے ہیں من آف دا میچ ملا ہے کولی کو اور کولی ایک کپتان کے طور پر آپ کو بتا دے گی ٹیسٹ میچ میں پہلے سے ہی کپتان بن گئے تھے کولی اور اس کے بعد انہیں ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے میچوں میں بھی کپتان چنی لیا گیا تھا تو کپتان کے طور پر کل ملا کر کولی ایک اول درجے کے کھلاڑی بن کر سامنے آئے انہوں نے دکھا دیا کہ ایک اچھے بیٹسمن سے لے کر وہ کپتانی میں بھی بہتر پردشن کرنا جانتے ہیں اور ایک سلجے ہوئے اور مجھے ہوئے کھلاڑی کے طور پر وہ سامنے آئے ہیں دو سال کے یوریوال ہندوستان کی خبر ہے کیونکہ عام آدمی پارٹی کو دو سال پورے ہونے جا رہے ہیں اور ایسے میں عام آدمی پارٹی کی سرکار نے کام کاز کی ریپورٹ تیار کر لی ہے آج اسے جنتہ کے سامنے لائے جائے گا دلی کو گڑھے سے نکالا ہے یہ کہنا ہے دلی کے اپ مکہ منتری سلسودیہ کا انہوں نے کہا ہے کہ دلی گڑھے میں پڑی تھی ہم نے دلی کو گڑھے سے باہر نکال لیا ہے دو سال کے یوریوال کیا کچھ کام سرکار کو کرنے تھے کیا کر پائی سرکار اور کون سے کام ایسے تھے جو کی بیچ میں اٹھکے رہ گئے ان کا آج سرکار ریکارڈ پیش کرے گی تھوڑی پوری زیادہ ادھوری یوجناوں کے ساتھ آپ سرکار نے فیلحال دو سال پورے کر لیے ہیں سی ایم کی گیر موجودگی میں ڈپٹی سی ایم آج ریپورٹ کارڈ پیش کریں گے عام آدمی پارٹی کی سرکار کا جو کہ دلی میں سرکار ہے شکشہ کے شیطر میں کیا کچھ کیا سواست کے شیطر میں کیا کچھ کیا پانی کی اپورتی کا مددہ تھا اس میں کیا کچھ کیا اور بجلی کا بڑا ایجنڈا تھا اس میں کیا کچھ کیا ہے سرکار نے آج اس کا ریپورٹ کارڈ آپ کے سامنے ہوگا فیلحال دلی سرکار تو یہی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے دلی کو گڑھے سے نکالنے کا پریاس کیا ہے دلی ڈوب رہی تھی سمسیاؤں کا امبار لگا ہوا تھا اور ہماری سرکار نے بہت سے کام ایسے کیے ہیں کہ دلی کو سمسیاؤں کے گڑھے سے نکال کر انہیں اچائیوں تک پہنچانے کا کام کیا ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جو دعویٰ کیے گئے تھے دو سال پہلے سرکار بناتے وقت ان میں دلی کتنی پوری ہو پائی ہے دلی سرکار بہت کر کر رکھ کرتے ہیں سوشل ٹریڈ کے نام پر نویڈا میں ایک اور بڑی تھگی سامنے آئی ہے دو لاکھ لوگوں سے پات سو کروڑ کی تھگی ہوئی ہے کیس درج کر لیا گیا ہے سبھی آروپی فرار ہیں اور بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شہرک خان اور نواز الدین صدقی تھے کمپنی کے برانڈ ایمبیزڈر سیتیس سو کروڑ کی تھگی میں تین ہوئے تھے گرفتار اور اس کے بعد ایک اور بڑی تھگی کا معاملہ سامنے آیا ہے لالچ دے کر کیسے کرتے تھے پچاس ہزار روپے دے کر روز سات سو روپے کمائیں یہ اس کمپنی کا مکہ ایک اجنڈا تھا کہ آپ ایک مشت پچاس ہزار روپے ہمارے ایکاؤنٹ میں جمع کر دیجئے اس کے بعد ہم آپ کو ہر روز سات سات سو روپے دیتے رہیں گے مطبع بیانچ اور مول ایک ساتھ آپ کی قسطوں میں جاتا رہے گا آپ کے بینک ایکاؤنٹ میں یو پی کے نوائڈا میں سیتی سو کروڑ روپے کی تھگی کے بعد سوشل ٹریڈ کے نام پر تھگی کا ایک اور یہ بڑا معاملہ سامنے آیا ہے سیکٹر دو استحت بیوہ کلنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ نام کی کمپنی نے چار مہینے میں دو لاکھ لوگوں سے پات سو کروڑ روپے کی تھگی کی ہے اور گازیباد کے رہنے والے امیت کشور جین نے اس کی شکایت تھانا سیکٹر بیس میں دی ہے تو دیکھئے جس طرح سے جب پہلی تھگی کا معاملہ سامنے آیا تھا اور جو کمپنی کا مالک تھا انوبہو اس کے ساتھ آپ نے دیکھا تھا کہ امیشہ پٹیل اور سنی لیونی جیسی ابھی نیتروں کے ساتھ اس کے تصویریں سامنے آئی تھی کیونکہ اس کے مہنگے شوق تھے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا بڑے بڑے برینڈڈ کپڑے پہننا بولی ووڈ سیلیبیٹیز کے ساتھ اپنا بڑے سیلیبیٹ کرنا اس طرح کے شوق سامنے آئے تھے اور ایک بار پھر سامنے کچھ ایسا ہی آیا ہے کہ تھگی کی ایک اور کمپنی ہے اور برانڈ ایمبرزر بنایا ہے شارک خان کو اور نواز الدین صدقی کو یہ لوگ کچھ ایسا ہی کرتے ہیں کہ لوگوں پر اپنا وشواس جیتنے کے لیے اپنے کمپنی کو ریپوٹڈ اور بڑی دکھانے کے لیے یہ لوگ بڑے بڑے سیلیبیٹیز اور ان کے ناموں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ازلی وشواس ہو جائے کہ شاید یہ کمپنی بہت اچھی ہے پروفیشنل ہے بڑی کمپنی ہے کیونکہ شارک خان برانڈ ایمبرزر ہے تو آپ سے ہماری بھی یہی ہدایت ہے کہ ایسے تھگوں کے چکر میں کم سے کم نہ آئیں اور اپنا خون مسینے کا جو مہنتی کمائی ہے اسے ضائع نہ ہونے دیں کسی شارک خان کی تصویر دیکھ کر یا پھر بڑے سٹار کی تصویر دیکھ کر آپ انویسٹ نہ کریں جب تک کہ آپ کو کمپنی کی پوری پروفائل بتانا چل جائے تو اسی ہدایت پر ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے بلٹن میں بس اتنا ہی ہم نے آپ کو دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں سے روبرو کر آیا اخباروں کی سرکھیں دکھائی اخباروں کی ایکسکلوزف خبریں بھی ہم نے آپ کو دکھائی دیش اور دنیا میں کیا کچھ چل رہا ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا تو فیلحال آج کے اس بلٹن میں بس اتنا ہی فیلحال آپ سے لیتے ہیں اجازت لیکن پل پل کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.hindhi.covrapost.com تو آپ سے لیتے ہیں اجازت نمسکار